جی ہاں فرانس سری لنکا میں سے پہلے ٹیم انڈیا کو لگا بڑا جٹکہ جی ہاں فرانس ایک طرف ٹیم انڈیا کی لگاتار چھے جیت کے بعد پوائنٹ ٹیبلز میں سب سے ٹاپ ٹیم انڈیا ہے وہیں دوسری طرف ٹیم انڈیا کو ایک بڑا جٹکہ لگتا دیکھ رہا ہے سری لنکا قلعہ میں سے بھی بار ہوئے ہاردک پانڈیا جی ہاں فرانس کون آئیں گے ان کی جگہ ریپلیسمنٹ تو جی ہاں فرانس اگر ہاردک پانڈیا ایک اچھے فنیس سرمانتے ہیں یہاں پہ تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے چینل پر نہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے جی ہاں فرانس روئی سرما کی پریشانی ابھی بھی کم نہیں ہو رہی ہے ان کو پتا ہے کہ ہم چھے مچ جیت چکے ہیں لیکن ابھی بھی اگلے مچوں کی ان کو پریشانی ہو رہی ہے جی ہاں فرانس سے بہتی سانتھار پردستن کیا ٹیم انڈیا نے اور سبھی مقابلوں میں جیت درج کی اسی بیچ کڑی میں بارتی ٹیم کو اپنا اگلا مقابلہ سر لنگا کے ساتھ کھیرنا ہے جس سے پہلے ٹیم کو کافی بڑا زٹکا لگا کیونکہ سر لنگا کلاب کھیلے جانے والے مقابلے میں ہاردک پانڈیا کے واپس نہیں ہونے والی بلکہ اس کی جگہ کس کی لڑی کو پلیں گلیون موقع دیا جائے گا تو فرانس آپ کو بتا دیں کہ پلیں گلیون میں ایک بار پھر سے سامیل نہیں ہوں گے ہاردک پانڈیا تو ان کی جگہ کن کو موقع دیا جائے گا بانگلہ دس کے کلاب ہے ہاردک پانڈیا کو چوٹ لگئی تھی اس وجہ سے ابھی وہ باہر کھیل رہے ہیں باہر میدان سے باہر ہیں جہاں فرانس ایسا مگرز کچھ ایسا بھی نہیں ہے حالی مہاردی کی انجیرے کو لے کر ملی جان کریم بتایا گئے گی ان کے انکل کا لنگا منٹ ایک ٹیئر ہو گیا ہے جس کے وجہ سے آنے والے کئی مقابلوں باردی ٹیم کا حصہ نہیں پسنے گئے گئے ان کی جگہ سوری کمار یادو کو موقع دیا جائے گا جہاں فرانس سوری کمار یادو نے پچھلے میچ میں بھی کافی اچھی پاری کھیلی تھی انتہا سرانو کی پاری کھیلی تھی جس میں ٹیم کو دو سو انتیس رن تک کا اسکار پہنچایا تھا انگرین کے بیروت اور ٹیم انڈیا نے سورانو سے اس میں اچھ کو جیت لیا تھا جہاں فرانس اب بتا دے ہیں کہ آپ کو سر لنگا کا مقابلہ خلاف مقابلہ دو نومبر کو کھیلت جائے گا اور یہ وان کھیڑے کی گیٹ اسٹیڈیم میں کھیلت جائے گا مومبئی کے تو بتا دے کہ آپ کو اپچاریک تابر یہ بیچ بچا ہے کیونکہ سر لنگا پہلے ہی لگ بکس ہے پائلین کی ریز سے بار ہو چکی افغانستان کے خلاف ہار ہونے کی وجہ سے اور اب ان کی جگہ ہے ہارتک پانڈے کی جگہ ہے سوری کمار یاد کوئی کنٹینیوم موقع دیا جائے گا ایسی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب جروع کر دیجئے